بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ہمارے محمال ڈاکٹر مدرسک چوری صاحب نے چوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہیپاٹیٹس کیا چیز ہے اور یہ بماری کیسے ہوتی ہے اوکیلی تینکیو تنویر بھائی آپ نے مجھے موقع پروائیڈ کی ہے ہیپاٹیٹس جو ہے اس کے لفظی معنی ہے جگر کا انفلمیشن اس کی جو اصولی طور پر قسمیں ہیں وہ چھے ہیں جو ہم نے بکس میں پڑھی ہیں اے بی سی ڈی ای اور ایپ لیکن منتھار میں اور آر ایک سی منتھار میں جہاں تک ڈائیگنوز کی ہیں وہ ای تک ہیں ایپ جو ہے وہ ادھر نہیں ڈائیگنوز ہوئی آگے ہم ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اے جو ہے یہ بچوں میں ہوتا ہے اس کو پیلا یرکان کہتے ہیں بچوں میں جو تھوڑا بہت گندہ پانی پیتے ہیں اس کی وجہ سے وائرس کا ٹرانسفر ہوتا ہے فیکو اورل روٹ ہے اس کا اور بچوں میں جو الامات آتی ہیں ان کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے بھوڑ لگنا بند ہو جاتی ہے اور ساتھ الٹی آتی ہے تو یہ عرفے عام میں پیلا یرکان بھی کہلاتا ہے بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بچوں میں زیادہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس بی اور سی آجاتے ہیں ان دونوں کو ملا کے ہم کالا یرکان کہتے ہیں ان میں سے جو بی ہے اس کی روٹین ویکسینیشن موجود ہے مطلب اگر آپ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں زندگی میں ایک بار تو وہ دوبارہ ساری عمر آپ کو نہیں ہوگا جب ہم چھوٹے تھے اس وقت جو روٹین ویکسینیشن کارڈز ہوتے تھے ان میں یہ اویلیبل نہیں تھی اس لئے ہماری جنریشن میں کافی لوگوں کو بی ہے لیکن آج کال جو روٹین ویکسینیشن ریول پر یا بی ایچو لیبل پر ہو رہی ہے سارے کے سارے کارڈز میں ہیپیٹیٹس بی موجود ہے ہیپیٹیٹس بی کی ویکسین کی ڈوز موجود ہے جو آنے والی ہماری جنریشن ہیں وہ سیف ہیں اس کے بارے میں جو خطرنار بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس کو ایک بار ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتا اس کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے لیکن جو خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ویکسین موجود ہے جس کو ایک بار ویکسین ہو جائے اس کو دوبارہ ہی ہوتا نہیں ہے تیسرے نمبر پر سی ہے جسے میڈیکل کی طرم میں ان کو دیکھتے ہیں ان کو کرونک ہیپیٹیٹس کہتے ہیں جبکہ اے ڈی اے اے ایک ایک ایٹ فلیر کی فارم میں شہ کرتے ہیں تو سی ہیپیٹیٹس جو ہے یہ بہت زیادہ کامان ہے بی سے بہت زیادہ کامان ہے مطلب ہر تیسرے چوتھے بندے کو اگر آپ کروائیں گے اپنی کمیلیٹی میں منتھار میں تقریباً یہ نکل آئے گا اس کی جو پھیلنے کی وجوہات ہیں وہ گندی سرنجز کا استعمال مطلب ایک پیشنٹ کو سرنج لگی ہے نیڈل اس کے بلڈ سے پولیوت ہوکے ڈاکٹر نے دوسرے کو لگا دیئے یا آپ باربر شاوپ پہ جاتے ہیں ہجام کے پاس اور وہ ایک بندے کا یوز کیا ہو اس طرح اس کو ایک بندے کا بلڈ لگا ہو ہے وہ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتا ہے سرجیکل آپریشن تھیٹرز میں جہاں پر پروپر کلینلینس مینٹین نہیں ہوتی اور کلینلینس کا صفائی کا پروپر انتظام نہیں ہے یہ کاز ہے اور اسی وجہ سے زیادہ پھیلا ہے اس کو روپنے کے لئے ہمیں صفائی کی طرف جانا پڑے گا اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا ہم ہجام کی دکان پر جا رہے ہیں یا کئی سے انجیکشن لگانے جا رہے ہیں تو ہمارا بیسک رائٹ ہے کہ ہم اگر ان کو پی کر رہے ہیں تو ہم ان کو کہیں کہ جو سرنجز ہے جو سٹرل یوز کر رہے ہیں سٹرل یوز کر رہے ہیں سٹرل یوز کر رہے ہیں سی بہت زیادہ ہو چکے پاکستان میں اور ہر پیڈی فری میں شامل ہے لیکن گورنمنٹ بھی اس کو ارادی کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہے اس کا پی سی ایر اویلیبل ہے فری میں شیخ زید میں ہو جاتا ہے کچھ پرائیویٹ انجیوز بھی ٹرسٹ بیس یہ کام کر رہی ہیں بھونگ میں اس کا پی سی ایر فری ہو جاتا ہے اس کے بعد تین مہینے اس کی دوائی کھانی ہوتی ہے تین مہینے کھانے سے یہ ختم ہو جاتا ہے بی کی طرح نہیں ہے بی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اگر ایک بار ہو جائے وہ ساری عمر پھر آپ کو رہے گا لیکن اگر اس کی ویکسین ہو گئی ہے تو پھر وہ دوبارہ کبھی ہوگا نہیں اس کی سی کی ویکسین موجود نہیں ہے لیکن اگر یہ ایک بار ہو جائے تو تین مہینے کی میڈیسن سے یہ ختم ہو جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ لینا چاہیں تو میڈیسن اس کی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے نو سے دس ہزار روپے میں یہ تین مہینے کا پرورس آپ کو مل جاتا ہے اور تین مہینے میں یہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ بی اور سی جو ہیں وہ دونوں کرونک اپیٹس ہیں مطلب اس طرح اچانک سامنے آجاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اُلٹی آ رہی ہے اور آنکھیں پیلی ہوئی ہیں یہ ایسے سامنے نہیں آتے یہ آٹھ سے دس سال رہتے ہیں آٹھ سے دس سال کے اندر یہ آپ کے جگر کا نقصان کرتے ہیں تو اس کی جو علامت آٹھ سے دس سال بعد آتی ہیں وہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے خون کی اُلٹی آتی ہے اور کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں یہ ان کی علامات ہیں ان علامات کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے یا کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر یہ علامات آجیں تو پھر ہم اس کو سی ایل ڈی ترم کرتے ہیں سی ایل ڈی کا مطلب ہے پیشن چلا گیا پھر ہمارے پاس وائرس کو ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس جو حال ہوتا ہے یہ کہ اس کا جگر نیا ڈال آئیں جو کہ مہنگا ٹریٹمنٹ ہے لیکن وہ بھی پاکستان میں شروع ہو چکا ہے رانی اور گمبت سندھ میں فری آف کاس ٹرانسپناٹ ہو رہا ہے لیکن اس پہ ہم پیشن کی ایج اور اس کی ساتھ والی کو موربیٹیزیں سب کو دیکھنا پڑتا ہے آگے ہم اس کے بعد آتے ہیں اس بندے کو ہوگا جس کو ہیپٹیٹس بی موجود ہے جس کو ہیپٹیٹس بی نہیں ہے اس کو ڈی کبھی نہیں ہو سکتا سمٹم جس کے ایسی ہی آتے ہیں جیسے ہیپٹیٹس اے کے ہیں مطلب پیزہ پان ہوگا، ہم کو کاؤٹی آئے گا پیٹ میں درد ہوگا لیکن نیچے ہیپٹیٹس بی ہونا موجود ہے اگر بی نہیں ہے تو ہم اس کو ڈی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم اے کی طرف جائیں گے اگر کلینی کے لئے ہم جاننا چاہے باقی کٹوں پر جو ہے اس کے بعد آخری قسم ہے جو یہاں پہ پرنونسٹ لی دیکھی گئی ہے وہ ہپٹیٹس اے ہیں ایک یا دو پیشنٹ دیکھے ہیں ہپٹیٹس اے جو ہے پرگننسی میں اس کو ہوتا ہے مطلب اس کے لئے پرگننسی سب سے زیادہ رسک کر رہے ہیں ایف جو ہے وہ ابھی اس کمیونٹی میں نہیں دیکھا گیا موسٹ کامن جو ہے وہ سی ہے اور جو سب سے زیادہ خطرناک میرے خیال میں ہے وہ بی ہے اگر کسی کہو جائے کیونکہ وہ ختم نہیں ہوتا اے ڈی اور ای یہ ختم ہو جاتے ہیں رکسا میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں یہ ہپٹیٹس جو ہے اس کی اختیاطی تدبیر کیا ہے اور اس سے اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ یہ ذرا بتائیے گا جن وائرس کی ویکسین موجود ہے روٹین میں مثلا ہپٹیٹس بی ہے تو بچہ جائے پیدا ہوتا ہے روٹین جو برت کارڈ اس کا بنتا ہے اس پر ویکسین اندراز ہو جاتی ہے اس کو لگنا شروع ہو جاتی ہے جن کی ویکسین موجود ہے سب سے پہلے ان کی ویکسین کروا لیں وہ ہمیں ساری مرمینہ ہوگا اس کے بعد جو دوسرا ہے جو جو کارڈ ہیں وہ ویسے ویسے ہمیں مختم کرتے جائیں مطلب اگر ہپٹیٹس اے پانی سے پھیل رہا ہے تو اگر بچہ جو ہپٹین جاتا ہے وہ بوائلڈ وارٹر یوز کریں یا سیف وارٹر یوز کریں مطلب مندل وارٹر آپ یوز کر سکتے ہیں جو وائرس فری ہو اس کے بعد سی کا جو روٹ اپ سپیڈ ہے وہ سرنجز کے ذریعے آ رہا ہے آپریشن تھیٹرز کے ذریعے آ رہا ہے سرجیکل بلیڈز کے ذریعے آ رہا ہے یہ باربر شاپس کے ذریعے نیڈلز آپ اپنی فریش استعمال کریں اپنے سامنے سرنجز اکھلوائیں اگر آپ باربر شاپ پہ جا رہے ہیں تو اپنے سامنے بلیڈ پایوڈین سولوشن ان کے پاس موجود ہونے پایوڈین سٹرلائزیشن کیٹل ان کے پاس موجود ہونے چاہیے تو یہ ایروز مرڈا کی چیہوں سے بچا سکتے ہیں اور دوسرا ہے اگر کسی کو فیملی میں ہے ہپٹریٹس بی یا سی تو برتن وغیرہ برش اور ٹوٹ پیسٹ دوسروں سے سپریٹ کریں اس سے بھی تھوڑے چانس ہوتے ہیں اس کا مہین روٹ اسپرینڈے کے گھرہ کریں لیکن تھوڑے بہت رسی فیکٹرز ہیں یہ سارا پوچھ کرتے ہیں تک سب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے پانی کا ہے پیٹس میں کتنا کردار ہے ہمارے علاقے کا پانی کیسا ہے اور اس میں اس سے کتنی بماری پھیل سکتی ہے یا پانی صحیح ہے یا نہیں صحیح آپ نے اس کے بارے میں تجویج دینی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 ساری اقسام پر پانی کا سب میں کردار نہیں ہے لیکن ہپٹریٹس ایک اس کے جرمز ہیں گندے پانی میں ملتے ہیں اس کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے ہمارے علاقے کا پانی ہپٹریٹس کی لحاظ سے تو زیادہ افیکٹی نہیں ہے لیکن اوورال اس میں نیوٹرینٹس اور منیورلز کی تعداد زیادہ زیادہ ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی ضدت ہے دوسری بیماری میں دیکھیں اس کی ویسے خیال رہی ہیں ہپٹریٹس بھی ہو رہا ہے لیکن اے جو ٹائپ ہے وہ ہو رہا ہے لیکن کافی کام ہے لیکن جو دوسرے ایشوز ہیں جو دل کے ایشوز وہ تھوڑے بہت اس سے ہو رہے ہیں اس کی ویٹرینٹس پلانٹس لگوانے چاہیے ہمارے علاقے کا پانی بھاری ہے نیچے سے مکس ہو چکا ہے زیرزمین سیوریج کا پانی وہ نیچے والے پانی میں مکس ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ویسے جو ہے ڈیزیزز کا اوٹ بریک زیادہ آ رہے ہیں ویسے جو ہے نیری پانی اگر ہم بوائل کر کے یوز کر لیں وہ بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر چوہری مدرسر صاحب تھے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی ترجویز بھی تین ہپٹریٹس کے بارے میں ہمیں بتایا پانی کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے تو ہم کوشش کرتے رہیں گے ایسے ایسیوز جو ہیں بنگلہ منتھار میں وہ اٹھاتے رہیں اور ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں جو اوپر ہمارے عالی کام ہیں جیسے کہ ایم پی اے ایم این اے ان کو بھی چاہیے کہ بنگلہ منتھار کی طرف متوجہ ہوں یہ دہاتی ایریا ہے شرف ووٹوں کے لیے نہ آئیں ادھر کام بھی کریں آکے یہ فلٹر پلانٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ادھر ووٹر پلانٹ جو ہے وہ لگائیں اور عوام کو جو ہے نہ صاف پانی مل سکے تاکہ بماریاں صبح بچ سکیں انشاءاللہ ڈاکٹر مدسر صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی تھی اندھا بھی ہم ڈاکٹر مدسر صاحب سے ملاقات کریں گے اور ایسے ایسیو جو ہیں ان پر بات ہوتی رہے گی اور اعلیٰ کام تک انشاءاللہ ہم ایسی باتیں بچاتے رہیں